اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میں لاہور ریسٹیٹ کاؤنر چودری مجاہید یاسین آپ سے مقاتبوں پلاس نائن ٹو تری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹو پر نائن ٹو میرا فون نمبر ہے آج کے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سارا کچھ سے بتائیں ڈی ایچ اے لاہور فیس ٹین کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے کئی لوگوں کو اس کی بیسک چیزوں کا نہیں پتا ان کو جو ہے نا شروع سے لے کے تو اس کا انڈ تک جو ہے وہ ریٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں تھوڑا ویڈیو لمبا ہوگا ماظرہ چاہیں گے ڈی ایچ اے لاہور فیس ٹین جو ہے یہ ڈی ایچ اے کا لیٹسٹ فیس ہے جو پرپرلی لانچ ہونے جا رہا ہے فائلیں تو اس کی جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ چل رہی تھی مارکٹ میں لینڈ کے گیسٹ فائلیں بائی سل ہو رہی تھی پہلے یہ فیز نائن اکسٹینشن کلاتا تھا اب اس کو فیز ٹین کہتے ہیں بیسکلی پریزم کا ہی یہ اگلا حصہ ہے فیز نائن اکسٹینشن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ پریزم فیز نائن ہے تو یہ اس کی اکسٹینشن تھی جس کو رینیم کر کے فیز ٹین کر دیا گیا جس طرح فیز سکس اور سیون کا ماسٹر پلین ایک دوسرے پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں فیز سکس اور سیون جو ہے فیز سکس کی اکسٹینشن جو ہے اس کو فیز سیون رینیم کیا گیا تھا لیکن اب دیکھیں سارے بلیورڈ آر چیز اس کی کنیکٹیڈ ہے ایک ہی چیز ہے وہ تقریبا اسی طرح فیز نائن اکسٹینشن جو ہے اس کو ہم فیز ٹین کہتے ہیں کافیر سے اس کی فائلز کیش کی اوپر چل رہی ہیں بائنگ سلنگ ان کی ہو رہی ہے جو نئے دوست ہیں جن کو لوکیشن کا نہیں پتا میں تو تقریبا دس سال سے یہ میپ آپ کو دیتا آرہا ہوں کسی اور نے نہیں دیا سارے میری کوپی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ویڈیوز میں یا اپنے بلوگز میں میرا میپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو میں پچھلے آٹھ دس سال سے دیتا آرہا ہوں کہ فیوچر میڈیا چیٹین یہاں ہوگا جب انہوں نے رینیم کیا تھا تو میں نے اسی وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقریبا اس کی لوکیشن ہوگی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کا نوٹی فائیڈ ایریا کاؤنٹ سا ہے اس لیے میں نے وہ ایریا ڈرا کیا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ دی ایچ ای نے افیشلی جو ہے اس کو اسی میپ کو جو ہے وہ ڈسکلوز بھی کر دیا ہے اب یہ افیشل ورڈ ہے میرا گیس نہیں ہے بیسیکلی دی ایچ ای ٹین جو ہے یہ ہمارا پورا شہر ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر ہمارا ائرپورٹ ہے لاہور ائرپورٹ آپ کو ریفرنس کے لیے یہ فیز ایٹ ہے یہ فیز سکس ہے یہ فیز سیون ہے یہ فیز سیون ایکسٹینشن کا بائی بلوک ہے اور یہ ڈی ایچ ای ٹین ہے پرپل میں سارا یہ اس کے لیفٹ سائٹ پہ ال ڈی ای سٹی یہ سارا آ جاتا ہے یہ رنگ روڈ گزر رہی ہے یہ ایسے جا رہی ہے اچھا آپ کو اس کی اکسیس کا بتاتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو اکسیس جس پہ ابھی فوراں کام شروع ہونے جا رہا ہے اس کے مین بولیورڈ پہ اور اس کے جو مین گیٹ ہے اس کا جو ہے کام وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ڈی ایچ ای نے فشٹی یہ ناؤنس کر دیا ہے کہ اس پہ جو ہے نا بہت جلد کام شروع ہونے جا رہا ہے لانچنگ لانچنگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آج کل بل بورز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا ڈی ایچ ای کی ویب سائس وغیرہ پہ جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ ایک تو اس کے ڈیویلمنٹ کا کام کا سٹارٹنگ کی ہے اور دوسرا اس کا اسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹس جو ہیں وہ آفر ہوں گے اور تیسرا اس کا بیلٹ بھی ویدن وان یئر انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے لیے ڈیٹینٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا چانس ہے کہ بہت جلد اس کا بیلٹ ہو جائے جلد سمراد یہ نہیں ہے کہ کل ہو رہا ہے جلد سمراد کے ویدن فیور منس یا میکسیمم وان یئر کیم طرح اب اس کا بیلٹ ہو جائے گا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی ڈیویلمنٹ جو ہے بہت سانوں نہیں ہوگی اور لیکن وہ غلط ثابت ہوئے ہیں اس کی سرپرائز ڈی ایچ اے نے دیا ہے اس کی ڈیویلمنٹ وہ فوری طور پر اس کا گیٹ اور ڈیویلمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے فوری نرہ میں مین گیٹ جو ہے یہ ہمارے پریزم کے عارب Penn rock سے یہ ایک ایکا جہاں آ رہی ہے یہاں پے یہ آپس کا مین گیٹ ہوگا اس کی ملٹیپل ایکسیس ہوں گی اس کی ہو ہ ہے ایک ایک آکسیس یہاں سے ہے ایک آکسیس پریزم کے ای اول کامپلیکسے جو روڑہ یہ یہاں پے بھی آنی ہے ایک اکسیس جو ہوں اس کی جو ہے یہ کے اول کے درمیان جو روڑہ اسے بھی آنی ہے ایک ایک سیس کی فروز پر روڈ سائٹ سے آنی ہے وہ یہاں ایڈن گارڈنز کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اس ایریے سے بھی اور یہ ایریے میں یہ روڈ بھی جو ہے ڈی ایچے کے پاس یہ بھی سرکاری روڈ ہے تو اس سے بھی ایک سیس ڈی ایچے لے سکتا ہے لے گا بلکہ یہ آپ کے فروز پر روڈ انٹرچینج کو کنیکٹ کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایڈن گارڈنز کے اندر سے یہ جو بنا ہوا راستہ یہ بھی وہ یوز کر لیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا یہ راستہ ادھر سے یوز کریں یا ادھر سے یوز کریں یہ ابھی فائنل ڈی سین میرے پاس نہیں ہے کہ کیا اس کا انہوں نے کرنا ہے لیکن دیفنیلی اس انٹرچینج سے کنیکٹ یہ ہوگا اس کے بعد فردر اس کی جو اکسیس آئیں گی وہ آپ کو گرینڈ ایوی نیوز کے اندر سے یہ گرینڈ ایوی نیوز کی مین انٹرس ہے اس کے اندر سے اکسیس آئے گی یہ والی اور اس کے بعد سن سٹی جو ہے اس کے اندر سے یہ بلیورڈ جا رہا ہے سن سٹی کے اندر سے بھی اس کو اکسیس پروائیڈ کی جائے گی اچھا نیچے یہ اتنی دور تک جاتا ہے جہاں تک بیریان نشمن ہے اگر آپ گوھر کریں کہ یہ پوری گنجان عبادی ہے سنٹر پارک کی عبادی ہے بیریان نشمن کی اس کے نیچے اوپر آئیں الیٹ ٹاؤن پوری عباد ہے تقریباً اس سے اوپر آئیں تو یہ ساری عبادی ہیں امزار ٹاؤن فیز ٹو ہے آپ کا پرل گارڈن فیز ون ہے کان کی یہ ساری عبادی ہے یہ گنجان ترین علاقہ ہے یہ جو ہے نا پھر اس کے آگے ماشاءاللہ بڑی اچھی ڈویلیمنٹ کے ساتھ ہمارا ال ڈی اے سٹی کا پروجیکٹ چاہ رہا ہے جو کہ یہ اس جناب والا تقریباً سارا بن گیا آن گراؤنڈ اور اس میں سی بلوک وغیرہ کی پرسیشن بھی دے گی دو بلوکس کی پرسیشن آگئی ہے تین یا چار بلوک کی فردر پرسیشن اسی مینے میری میں آ جانی ہے تو یہ بھی کہہ لیں کے عباد علاقہ ادھر ہے اس کے اوپر آئے سارا پریزم ہے یہ اوپر آئے تو سارا اس کو پریزم جو ہے وہ لگتا ہے اب آپ اتنی ساری لائنیں دیکھ رہے ہوں گے میں نے ویڈیو تو بنانا تھا پریزم کا لیکن آج میرے دوست ہیں دیل بائیوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے وہ مجھ سے بیس رہے تھے کہ اس کی پرائیس جو ہے وہ ایک چالیس آئے گی کس تو میں میں نے کہا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں جاگ جائیں اس کی پرائیس کام اس کم ایک پچھتر پلس کی آئے گی ہو سکتا ہے دو پچیس اور ایک پچھتر کے درمیان اسٹالمنٹ پر یہ آفر ہو میں ثابت کرتا ہوں آپ کو بھی کہ کیوں میں یہ سوچتا ہوں تو وہ میرا جو ویڈیو پریزم کا تھا وہ تو بیچ میں رہا گیا ان سے بیس میں آج سارا جنز آیا ہو گیا ہے تو یہ چیز ہے کہ بیسیکلی پریزم کا یہ آپ پوچھیں گے لائنیشن کیا لگی ہوئی ہے بلکہ یہ امپورٹنٹ پی ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ پریزم جو ہے یہ ڈیڈی ہے ڈی ایچر ٹین کا جو بچہ ہے نا ایکسٹینشن ہے اسے فیس ٹین ہم کہتے ہیں تو ہمیں پریزم کو پہلے سمجھنا پڑے گا ساتھ میں آپ یہ یہ فروز پر روڈ یہاں پہ آ رہی ہے پریزم کی ایکسیس پہلے دیکھ لیں ہیں کہ کتنی اچھی ایکسیس ہیں ساری لوگوں کو آج تک اس کا یہی نہیں پتا چلا کہ اس کی ایکسیس کیا ہے کہاں پہ ہے بلکہ بہت امپورٹنٹ فیز ہے ڈی ایچر کا یہ اگر آپ میپ کو دیکھیں پورا گھوڑ سے دیکھیں یہ پورا شہر ہے نائن پریزم کی لوکیشن سیون سے بہت بہتر ہے ٹین کی لوکیشن فیز سیون سے بہت بہتر ہے یہ سارا بی آر بی ہے اسے کہ پار ہم ڈی ایچ اے نہیں جا سکتا ڈیفنس پوائنٹ او بیو سے ادھر سارا بارڈر ہے تو ہم ادھر فردر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ بے عباد رہنا یہ لکہ اور یہ لکہ بھی پپولیٹری نہیں ہے لیکن اگر گوھر کرنے تو پریزم کے چاروں طرف یہ سکس آ گیا یہ سیون آ گیا نیچے ٹین آ گیا ادھر فیز فائیو آ گیا سٹیٹ لائف آ گئی ادھر ساری فروز پروڑ کیے بات دیا گئی تو یہ بڑی امپورٹنٹ لوکیشن ہے پریزم کی اور پریزم اور ٹین کی پرائسز آپس میں بہت زیادہ جو ہے یہ اب ایک دوسرے کو بینیفٹ دیں گی جو ہے نا اگر پریزم گین کرتا ہے تو ٹین گین کرے گا اگر ٹین گین کرتا ہے تو پریزم گین کرے گا دے ویل بی گوئنگ ٹوگیدر اور یہ انشاءاللہ تالہ آگے پانچ سات سال میں آپ دیکھیں گے پریزم آرڈی کمیشل میں ہے تو کئی جگہ پہ آرڈی پریزم سیون کی پرائسز کو کار چکا ہے اور ریزیڈینشل کی پرائسز بھی اس نے اگلے تین چار سال میں پانچ سال میں کار دینی ہے سویس سیون سے اوپر ریٹ چلے جانے ہے وجہ یہ ہے کہ یہ عبادی کے قریب ترین ہے ویری ویل پلینڈ ہے پریزم جو ہے اب یہ پریزم کی ایکسیس میں سمجھا دوں آپ کو کیونکہ انہی ایکسیس نے آگے ٹین کو بھی بینفٹ دینا ہے یہ فروز پر روڈ سے مین روڈ آتی ہے جی یہ گرین ساری لائنیں جو میں نے کیچی ہیں یہ آن گرانڈ اگزسٹنگ وائیڈ روڈز ہیں ٹھیک ہے یہ فروز پر روڈ سے یہ روڈ آ رہی ہے یہ یہاں تک آتی ہے ٹھیک ہے بنی ہوئی ہے آن گرانڈ یہ گرین روڈ ساری جو میں نے ڈراؤ کی ہوئی ہے میپ کے اوپر یہ مجود روڈز ہیں وائیڈ روڈز ہیں جو کے کنیکشن دیتی ہیں آگے پریزم کو یہ جو بلو روڈز ہے نا یہ ابھی بننی ہے ٹھیک ہے ایک یہ بلو روڈ ہے یہ بننی ہے ایک یہ بلو روڈ ہے یہ بننی ہے ٹھیک ہے پھر ایک یہ بلو روڈ ہے تھوٹی سی یہ انڈر پاس یہاں پہ بننا ہے اور دی اچھے فیز فائیو کے میڈل میں سنے کنیکٹ ہونا ہے ایک یہ ایم بلوک سے انڈر پاس بننا ہے یہ ووڈ بننی ہے انڈر پاس بننا ہے بلو روڈ ٹھیک ہے یہاں تک سارا کچھ بنا ہوا ہے آگے جگہ ہے ڈی اچھے کے پاس تو جب مرزی چاہے وہ اس کو انڈر پاس کو بنا سکتا ہے یہ انڈر پاس آرڈی بنا ہوا ہے فیز فائیو سے جو ایم بلوک کے اندر آتا ہے ہے فیس فائیو میں یہ یہاں تک یہ والا حصہ جو ہے یہ بلو ابھی بننا ہے باقی یہ روڈ بنی ہوئی ہے یہاں پہ ایک دو کنار کا پہچ ہے یہ والا یہ بننا ہے باقی روڈ ساری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈ روڈ ساری بنی ہوئی ہے گرین روڈ ساری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ میجر آٹری جو ہیں یہ ریڈ ہیں یہ پریزم کے اندر بنی ہوئی ہیں اور اسکری کے اندر سے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریزم کے اندر سے جا رہی ہے ریڈ واری روڈ نا تو یہ گرین جو ہے یہ اسکری کے اندر سے جا رہی ہے تو بیسیکلی فروز پروڈ سے ایک یہ آگئی ایکسیس پریزم کو یہ پیسہ کنیکٹ رون ہے تو یہ کنیکٹ ہو جانی ہے ایک یہ روڈہ میجر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ روڈہ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ روڈ بھی آکے آگے جو ہے یہ آپ کی یہاں پہ جو ہے رنگ روڈ سے ملتی ہے اور یہاں سے یہ نیچے جاتی ہے یہ آپ کے انٹرچینج کے اوپر آکے کنیکٹ ہو جاتی ہے یہاں پریزم ہے یہ پریزم سے ڈریکٹلی کنیکٹ ہو جاتی ہے فروز پر روڈ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے بتایا ہے کہ یہ بہت تھوڑا سا یہ پیچ ہے یہ والی روڈ یہ رکھ با جو ہے یہ سٹیٹ لائف ٹو کے پاس ہے اور یہ یہاں سے یہ روڈ گزرنی ہے یہ بھی سٹیٹ لائف فیس ٹو کی روڈ یہاں تک بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ روڈ یہ بنی ہوئی ہے یہ سارا سی بریج کا سائٹ اوپر بڑا ہوا ہے فیس ٹو سٹیٹ لائف کی جو ہے نا یہ پیچ اتنا سا بننا ہے تو یہ کنیکٹ ہو جانی ہے پریزم سے یہ روڈ جو ہے یہ فیس ٹو کے انڈر پاس سے جو ہے ایم بلاک سے ہوتی ہوئی ساری میں نے جیسے سمجھایا کہ یہ نیچے اطاقاتی ہے یہ اے بلاک آ جاتا ہے یہ بی بلاک کے اندر سے ہوتی ہوئی اسی بلاک کے اندر سے ہوتی ہوئی یہ سی بلاک ہے یہ اے بلاک ہے یہ پی بلاک ہے تو یہاں پہ یہ کنیکٹ ہوتی ہے یہ ریڈ ساری روڈ آن گراؤنڈ موجود ہیں یہ آپ کی کنیکشن جو ہے یہ ہو گیا جو آپ کو فیس ٹو سے یہاں سے کنیکٹ کر رہا ہے پھر یہ جو نواز شریف انٹرچینج ہے یہ والا اس سے جو ہے یہ روڈ یہ یہاں پہ اسکری کے اندر آتی ہے بیدیاں روڈ سے ٹھیک ہے اور یہ اسکری کے اندر سے یہ روڈ ہوتی ہوئی اس طرح اوول میں ایسے ادھر سے بھی آ سکتے ہیں یہ باری روڈ سے ایسے ادھر سے بھی آ سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آ سکتے ہیں آکے تو یہی روڈ جو ہے نا یہ نیچے آئے گی یہ آ کے تو پھر جو ہے نا اے بلوک میں ملتی ہے اور یہاں سے آگے بی بلوک پھر شروع ہو جاتا ہے یہ اے سی اور بی کو کنیکٹ کرتی ہے یہ والی روڈ تو یہ بھی آن گراؤنڈ موجود ہے کھلی ہے ٹرافک کے لیے آج بھی اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ان سب کا جو گرینڈ ایڈی ہے وہ مین بلوک پریزم کا ہے جس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں آگے جو پریزم کا ویڈیو بناوں گا اس میں اس کی امپورٹنس پہ مزید آپ کو روشنی ڈالوں گا لیکن آپ جو جو پریزم کے ہولڈر ہیں یاد رکھیں کہ یہ بلوک کے نزدیک ترین آپ نے پلوٹ لینا ہے رہنا ہے کیونکہ یہ بلوک یہاں سے شروع ہوتا ہے رنگ روڈ سے یہاں سے ایسے چلتا ہے یہ چلتا ہوا ایچ اور ایف کے درمیان چلتا ہوا یہ اوپر پریزم کے جو ہے سی بلاک کو ٹچ کرتا ہوا نیچے ڈی بلاک کو ٹچ کرتا ہوا آگے اے اور کیوں کو ٹچ کرتا ہوا یہ ڈی ایچے ٹاؤن جو کہ اس وقت ہیولی پاپولیٹڈ ہو چکا ہے اس کے اندر پورٹ سے گزرتا ہوا یہ اس سکس کو کنیکٹ کرتا ہے فیز سکس کے سینٹر سے یہ ہوتا ہوگا مین پوھلیورٹ سکس کو کنیکٹ کرتا ہے مین پوھلیورٹ سکس سے کنیکٹ کرتا ہوگا یہ یا فیز ایٹ seller مین بولیورٹ پر چڑتا ہے یہ مین بولیورٹ اےرپورٹ کو بھی جاتا ہے یہ انتہائی امپورٹٹ آرٹری ہے یہ ڈی ایچے ٹھائے فیز نائن کا مین بولیورٹ ہے یہ آپ لفظ آج پہلی دفاع مجھ سے سن رہے ہوں گے یہ اب آپ آگے بہت دفعہ سنیں گے یہ مین بولیورڈ ہے فیز نائن پریزم کا ایم بی ہے جیسے ایم بی فیز سکس کا ہے اس طرح یہ ایم بی فیز نائن کا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں ایم بی ہے کیونکہ یہ پورے ڈی ایچ کا یہ رنگ روڈ انٹرنل رنگ روڈ ایک قسم کی بنتی ہے یہ سارے فیزز کو کنیکٹ کرتا ہے یہ بھلا روڈ اکیلا روڈ جو ہے نا یہ سارے فیزز کے اندر سے گزر رہا ہے اور ان کے مین بولیورڈز کو کنیکٹ کر رہا ہے اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے فیز فائیو سے راستہ آتا ہے یہ فارما نائس کے اندر سے ہوتا ہوا یہ روڈ بھی آن گراؤنڈ اگزز کر رہا ہے یہ بھی ایک سیس ملتی ہے ڈی ایچ ایک کو اور یہ آگے یہاں پہ انٹر پاس سب بنے گا تو یہ بھی فائیو سے کنیکٹ ہو جائے گا نائن جو ہے اچھا اس کے بعد فیز سکس میں ایک تو ادھر سے ڈی ایچ ای ٹاؤن کے تھروں کنیکٹ ہو رہا ہے اور ایک اور روڈ جو ہے یہ آر بلوک کے اندر جو مین روڈ ہے یہ فیز ٹین کو بھی جائے گی اور فیز ٹین جو ہے اس روڈ کے تھروں فیز سکس سے بھی کنیکٹ ہوگا ٹھیک ہے وایا پریزم آر پریزم آر پریزم آر بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ مین گیٹوے ہوگا پورے ٹین کا تو پریزم آر کی امپورٹنس آگے بہت بڑھنی جا رہی ہے ان چیزوں کو میں ہائی لائٹ اگلے ویڈیو میں کرنا چاہ رہا تھا پریزم کے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ دوستوں کو سمجھ نہیں ہے دیڈروں کو سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن کن چیزوں پر کلائنٹوں کو پراپر انفارم کریں کہاں پر زیادہ اچھی انویسمنٹ بنتی ہے یہ گرین روڈ آن گرونڈ بنی ہوئی ہے یہ صرف بلو روڈ یہ بننی ہے تو یہ فیز ٹین اور پریزم کو یہ کنیکش کرے گا سیون سے یہ آرڈی یہاں تک یہ روڈ یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آگے بھی یہ روڈ آن گرونڈ بنی ہوئی ہے یہ روڈ جو ہے یہ نالا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ بنی ہوئی ہے یہ روڈ کل کو جو ہے یہ ایسے یہ روڈ جو ہے یہ نالے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رنگ روڈ کا فیوچر کا پلین ہے جو کہ اوڈیارہ ڈرین کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہ بھی ایک کہنے کے آؤٹر رنگ روڈ جو ہے یہ پلین ہے یہاں ایک اور یعنی کے سرکل جو ہے یہ جیٹی روڈ سے لے کے تو اوڈیارہ ڈرین یہاں فروز پر روڈ تک جو ہے نا یہ روڈ وائیڈ ہونی ہے یہ بجٹ میں پیچھے آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے لیکن پھر پی ٹی گورنمنٹ میں وہ فنڈ سینچن نہیں ہو سکتے کافی پراغرس ہوئی تھی لیکن بالکل اینڈ پہ رک گیا تھا کام اچھا ایک یہ جو روڈ آپ کی یہ باہر نیچے جو چاہ رہی ہے اس کے اندر ایک چلو روڈ چاہ رہی ہے وہ یہ والی جو روڈ ہے نا یہ والی یہ بھی وائیڈ ہونی ہے یہ بھی میجر روڈ آگے چل کے یہ ہوگی یہ آؤٹر رنگ روڈ ہے وہ انر رنگ روڈ تھی یہ آؤٹر رنگ روڈ ہے یہ بھی پلان میں موجود ہے ماسٹر پلان میں لاہور کے جو ہے نا وہ بیسکلی ٹین آرڈی کنیکٹیڈ ہے فیس سیون سے آلماس یہاں سے آر بلوک میں یہ سارا جو ہے نا بہت قریب ہے ادھر بینیاں روڈ کی ساری عبادی ہے گنجان ہیار گاؤں تک جو ہے وہ عبادی ہے تو بیسکری جو ہے جی اچھا ٹین کی لوکیشن جیسے میں نے کہا ہے کہ فیس سیون سے زیادہ بنتی ہے اس کی اچھی لوکیشن کیونکہ یہ شہر کے قریب ترین ہے ٹھیک ہے اس کی پرائیس آج اس سے کافی زیادہ ہے فیس ٹین سے فیس سیون ایکسٹینشن کی پرائیس زیادہ ہے میرا خیال ہے کہ سیون کے برابر ہونی چاہیے وہ پرائیس اس کا مطلب ہے یا یہ بڑھنی چاہیے یا وہ گرنی چاہیے دونوں میں سے ایک کام ہوگا آگے پرائیسیس چونکہ ان کی فیسز کی چینج جو ہوتی رہتی ہیں میں آخر پہ تھوڑی سی دیتا ہوں پرائیسیس آپ کو بیسکلی انسٹالمنٹ کا جو ہے نا بحث جو چاہ رہی تھی کہ اس کا ریٹ کیا نکلے گا انسٹالمنٹ پہ میرا خیال تھا کہ کام از کم ایک پچھتر سے دو پچیس کے درمیان نکلے گا میرے پرانے دوست ڈاکٹر کھلیس صاحب ہیں عدیل بھائی ہیں اور اچھے اچھے دوست ہیں بڑے لنڈ دوست ہیں ان سے ہماری بحث پیار سے چلتی رہتی ہے وہ کہہ رہے تھے ایک چالیس سے اوپر نہیں ریٹ ہونا چاہیے ایک ڈریم ہوتا ہے اور ایک ریالٹی ہوتی ہے میں ان کو ریالٹی سمجھا رہا ہوں کہ اس کی پرائیس انسٹالمنٹ میں کیوں مان سیمٹی فائی سے ٹو ٹونٹی فائی کے درمیان ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ چہار باغ ہے یہ ڈی ایچ اے نہیں ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ڈی ایچ اے جیسے سٹینڈر کی عبادیاں نہیں ہیں ادھر دوسری پرانے عبادیاں یہ دیکھیں چار باغ کے ساتھ یہ سارے پرانے انڈیویلپٹ نوٹ ویل پلانٹ جو ہے وہ ایریاز ہیں تو یہ یہاں پہ یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے پہلا پروجیکٹ ہے روڈا کا اس کی بوکنگ اس وقت انسٹالمنٹ پہ دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی کنال ہے تو ڈی اے چھٹین کی کم کیسے ہو سکتی ایک چالیس کیسے ہو سکتی ہے ایک ستر پہ چتر ایک دو بندرہ بیس کیوں نہیں ہوگی یہ آپ کا پارک ویو سٹی ہے یہ اس کے نزدیک پہ آپ دیکھ لیں یہ جو ہے دریا کے بالکل ساتھ آتا ہے ساری ادھر کوئی عبادی نہیں دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر میں نے آپ کو ساری عبادی دکھائی ہے یہاں پہ بھی چک کر لیں ٹھیک ہے چکا پلانٹین کا ہوتا ہے اور کہ ڈویلپ فیزی سیون کے ساتھ اے نائن کے ساتھ ہے رنگ روڈ کے بلکل ساتھ ہے اس کا ریٹ کیسے ان سے کم ہو سکتا ہے اس کا ریٹ کیسے ایک چالیس ہو سکتا ہے ایک چالیس میں تو وہ دس مطلع وہاں پہ مر رہی ہے پارک ویو میں کنال کیسے ڈی ایچے میں ایک چالیس کی ملے گی یہاں کام از کم ریٹ جو ہوگا پریزم کے ساتھ سے دیکھا جائے پرانے فیزی سے ساتھ سے دیکھا جائے ڈی ایچے اس کا ریٹ موسٹ لائکلی ہم لکی ہوں گے کہ ایک پچھتر کے قریب آئے اس سے اوپر ہوگا بہت اوپر ہو سکتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اتنی اچھے ریٹ کا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈی ایچے ٹین کی فائلوں کا ریٹ بڑھ جائے گا ڈی ایچے ہمیشہ اپنی جو فائل کی پیک پرائیس ہوتی ہے اس سے کم اس کم پچاس پرسنٹ اوپر ریٹ رکھتا ہے قسطوں میں ایک پینتاریس کی تو کیس کی فائل پاس میں ٹریڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگوں نے لی ہوئی ہے نا تو ڈی ایچے اب اس پرائیس کے اوپر تو نہیں کیس میں اپنا قسطوں میں دینے لگا جو کیس میں ملتی تھی فائل ایک تائم پہ تو اس کا پچاس پرسنٹ اس سے زیادہ لگا لیں تو جو ریٹ بنتا ہے وہ ریٹ کم اس کم لگے گا اس کا جو کہ وہی بات آجاتی ہے ٹو کے وان سیونٹی فائی سے ٹو ٹونٹی فائی کے درمیان تو میرا یہ گیس ہے میں گرنٹین ہی دے رہا کہ یہ اتنا ہی ہوگا آہ میرا خیال ہے کہ ایک چٹر سے نیچے ہرگز نہیں ہوگا اور دو پچیس تک بھی ہو سکتا ہے ایمری باڈی ویل بی شاک کیونکہ اس کا آج کا ریٹ 97 فائل کا ہے ایفی ڈیوٹ کا اور ایلوکیشن کا جو ہے وہ تقریباً 87.5.88 کے قریب چاہ رہی ہے تو اسٹال میٹ پہ اگر یہ ایک ستر پہ آتی ہے یا دو پہ آتی ہے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ لینڈ والی فائلوں کو تو پھر آگ لگ جائے گی ان کا ریٹ بہت زیادہ جمپ کر جائے گا ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں ٹائملی بیسز پہ اس کے اندر انٹری مار نہیں بانتی ہے اور وہ ٹائم ابھی ہے بجٹ کے بعد اگر میجر کوئی ٹیکسز مارکٹ میں نہ لگے تو مارکٹ بہت شوٹ کر جائے گی دو سال سے لوگ کیش پہ بیٹے ہوئے ہیں اس وقت فائل لینے جائیں گے فائل نہیں ملے گی فائل دنوں میں دو دو تین تین لاکھ جمپ مارے گی اس ویڈیو کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جمپ مارے گی کروڑ سے اوپر نکل جانا ہے اس میں ایفی ڈے بڑھنا ہے لیکن وہ اس لیے نکل جانا ہے اب مجھے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ چیز جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو سمجھایا جائے تو لوگ میرا میرا ویڈیو جو ہے وہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اس وقت تقریباً اسی ہزار فائلور ہیں یوٹیوب کے اوپر چاریس ہزار ہمارے فائلور پنتاریس ہزار جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہیں ہمارے تقریباً اتنی ٹک ٹاک پہ فائلور ہیں اتنی ٹویٹر پہ ہمارے فائلور ہیں تو لوگ ہمیں بیچ ساتھ سے جانتے ہیں مارکٹ میں اونس اپینیاں دیتے ہیں صحیح انفرمیشن دیتے ہیں لینا دینا اگلے کا کام ہے ڈیلر ہماری آواز پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہم پرابر چیزیں ان کو بتا رہے ہیں ٹائملی بیٹس پہ بتا رہے ہیں وہ بھی بائی کرتے ہیں وہ بھی بائیر بن جاتے ہیں تو ریٹ خود خود ہی چڑھنا ہوتا ہے وجہ میں نے آپ کو explain کر دی ہے جو بندے پرانے سمجھدار بندے بھی ہیں وہ بھی ابھی ریلٹنٹ ہے جی ہو جی پجٹ آئے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہو جائے گا سیومنی سے یہ ہو جائے گا سیومنی آج کا آیا ہوا ہے سیومنی دو سال آہ ہو گیا مارکٹ میں گھوم رہا ہے سب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا کیا ہونا گیر گی مارکٹ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا دوسری چیزوں کی وجہ سے مارکٹ جو گری تھی وہ اب فردر اس سے نہیں گر سکتی سیومنی والا ہوا جو ہے وہ پرانی سٹوری ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ ہم نہیں یوز کر سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے قیمتیں گر جائیں گی وہ بھی چلنا ہے مارکٹ میں مارکٹ ڈا جس کر چکی ہے کر لے گی نئے اگر ٹیکسز کو ہیویلی اگر اس سیکٹر کو گورنمنٹ کر دیتی ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا ہاں یہ میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ اب پرائیس اس سے بھی نہیں گریں گے اگر مزید ٹیکسز بھی لگا دیں گے فردر پرائیسز میں گرنے کی گنجی ایسی نہیں ہے یہ صرف ہوگا کہ ریکاوری جو ہے نا بجائے آغستے سٹارٹ ہونے میں وہ سکتا ہے какой State شہر مینی خان لیٹوہ جائے لیکن پرائیسز اسے نیچے نہیں جاتی اسے آپ کو نیچے نہیں ملنی پرائیسی کسی اس میں بھی نہیں ملنی ملتان میں بھی نہیں ملنی کوئٹہے میں بھی نہیں ملنی کہیں پھر بھی نہیں ملنی ڈرائیور ہی ڈی ایچے ٹین لہور کی مارکٹ کا لہور میں سارا کام ہو رہا ہے لاہور کی سی ایم آ ہماری وہ فیڈل سے جو ہے ساری منی جو ہے وہ پنجاب کو دیں گے کیونکہ لاہور جو ہے اس کے اوپر وہ سارا انفرسٹیکشلی ڈویلیمنٹ پہ پیسہ لگنا ہے لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارا کام لاہور میں گورنمنٹ کر رہی ہے کیونکہ لاہور کی ساری شیٹے تقریباً یہاں آ چکے تھے اور اس کو دوبارہ اپنے آپ کو وہ جیتنے کے لیے عوام کا کانفیڈنس کرنے کے لیے لاہور میں وہ میجر قسم کی انفرسٹیکشلی ڈویلیمنٹ کر رہے ہیں اور کریں گے فردر تو یہ سارا سارے پروجیکٹ زیادہ تر جو ہے لاہور میں فوکس کر کے چلیں گے لاہور کا انفرسٹیکشل اس پہ پیسہ بہت لگے گا فیڈرل کا پیسہ بھی در لاہور پہ لگے گا پنجاب کا بھی لگے گا اور لاہور کو ہمیں فوکس کرنا ہے لاہور میں ڈی ایچ ای ٹینٹ سب سے آگیا ہے لاہور والے باہر نہیں جاتے جنہوں نے لاہور میں فیز اس کے پلات چھے کروڑ پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں جنہوں نے فیز ایٹ میں پلات چھے کروڑ پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں جنہوں نے فیز سیون میں پلات چار ساڑھے چار کروڑ پہ جاتے دیکھے ہیں وہ لاہور سے باہر نہیں نکلتے چاہے ان کو جتری مرزی سستی چیز ملتی ہو وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں لاہور میں ڈی ایچ ای میں ہی رہتے ہیں اور ڈی ایچ ای میں آگے کیا رہ گیا ہے کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے سوائے ڈی ایچ ای ٹینٹ کا یہ ایریہ لاہور کے بعد پاس سب ہے اس سے آگے جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی کانیہ ہے یہ ایریہ اس وقت لیڈ یہاں پہ تین تین کروڑ پہ کا اکڑ ہوا ہوا ہے ٹین میں فائل اس سے سستی آپ کو نہیں مل سکتی یہ چیز ہے اس کا اس کو گوھر کریں میں ریٹ تھوڑے سے آپ کو آج کے رپیٹ کر دیتا ہوں فیس ٹین کے اس کا جو کمرشل ہے چار ملے کا ایک ساٹھ کا ریٹ آ رہا ہے بہت اچھا بائے ہے یہ اگر آپ کا بجٹ آئی ہے تو یہ دو چیزیں ٹارگٹ کریں اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ پانچ ملہ لیں آٹھ ملہ لیں دس ملہ لیں کہ کنال لیں میں سٹرانگلی رکمنڈ کروں گا کہ کنال لیں پرانے فیزز میں ڈی ایچ ای ٹین کے سے پہلے جو فیزز ہیں پانچ ملہ کی فائل بہت کم ہوا کرتی تھی لیکن یہاں پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیز ٹین کے اندر پانچ ملہ کی کفی لارٹمنٹ ہے تو اس کی کونٹٹیز زیادہ ہوگی ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈی ایچ ای ٹین سارا کٹھا ڈیویلپ نہیں ہوگا یہ سارا ملہ کے دیکھیں تو یہ اتنا بڑا فیز ہے کہ اس میں فیز نائن پریزم فیز سکس اور سیون ملہ کے بھی ڈال دیں نا سارے فیز ایٹ سکس سیون تو وہ اتنا بڑا ایک فیز بن جاتا ہے لیکن یہ فیز بلوک وائز ڈیویلپ ہونا ہے پہلے اے بی سی ڈی ہوگی یہ میں نے پچھلے ایک ڈیٹ سال سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اے بی سی ڈی کے جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ پہلے ہوگی میں نے آج سے دو سال پہلے اس کا میپ کسی دو اس کے پاس دیکھا تھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ اے بی سی ڈی جو ہے نا یہ ابھی پلین میں آئیں گے باقی فردر جو ہے یہ بعد میں آئیں گے اچھا اس میں آٹھ مرلہ کی فائل بھی ہیں وہ اچھی انویسمنٹ ہے پہلے میں کنال کا ریٹ آپ کو بتا دوں کنال جو ہے نائٹی سیون کی ایفیڈیوٹ کی فائل ہے اور ایٹی سیون فورٹی کی ایلوکیشن کی فائل ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹین مرلہ کا ریٹ ہے فیفٹی فور لیکس جو ہے ایفیڈیوٹ ہے ایلوکیشن فیفٹی ٹو ٹونٹی فائیو کا ہے آٹھ مرلہ کا ایفیڈیوٹ جو ہے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اکتیس لاکھ روپے کا ہے اور پانچ مرلہ کا ایلوکیشن جو ہے وہ سوری پانچ مرلہ ایفیڈیوٹ اکتیس لاکھ کا اور پانچ مرلہ ایلوکیشن جو ہے اینتیس پچیس کا اینتیس لاکھ پچیس ہزار روپے کا ہے اگین چار مرلہ کمرشل ایک ساٹھ کا ہے اب یہ تو پرائسیز ہیں اس کی کیش ٹیو پر اب یہ بڑے آسانی سے تین سال میں آگے ڈبل ہونے کی سکت رکھتی ہیں شورٹن میں بھی بہت اچھی انویسمنٹ ہے وہ اس وجہ سے کہ اسٹالمنٹ کی وجہ سے اس کا ریٹ جمپ کر جائے گا لوگ لائنوں میں لگ کے جو مرضی پرائس ہو اسٹالمنٹ کی اس کی بکنگ کریں گے میں ابھی اس کو ریکمنٹ نہیں کر رہا کہ میرا کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا پرائس ہوگی وہ دیکھنی پڑے گی لیکن جو مرضی پرائس دی اچھے دے گا لوگ لائنوں میں لگ کے اس کو جمع کریں گے اور اس کے اوپر ان بھی شروع میں چلے گا بعد میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شروع میں اس کا ہمارے پاس بے شمار انکوائری آتی ہے انسٹالمنٹ کی ڈی اچھے ٹیم کی جو لوگ انسٹالمنٹ میں ڈی اچھے میں اپنا کر لینا چاہتے ہیں اب لوگ آتی کرتے ہیں کہ جی یہ اگلے پانچ سال نہیں بننی دس سال نہیں بننی بیس سال نہیں بننی جس کا جو موت ہے وہ کہتا جاتا ہے بھائی نہ بنیں ہمیں کوئی گرض نہیں ہے کہ یہ کب بنے گی اگر آپ نے گھر بنانا ہے پراؤٹ لیں پریزم میں پراؤڈ لیں سیون میں سیون میں چار کروڑ پیہ تیار رکھے پراؤڈ لینے کے لیے کنال کا اور پریزم میں آپ ڈائی کروڑ پیہ سے نیچے آپ کو چھپ لاؤڈ نہیں ملنا اور فیسنگ قبرستان مل لینا ہے تو وہ سکتا ہے ایک پچھتر میں بھی پریزم میں مل جائے لیکن ظاہر ہے ساری لوگ فیسنگ قبرستان میں رہنا پسند نہیں کرتے سیپ لاؤڈ پریزم میں جو ہے وہ سوا دو ڈائی سے نیچے نہیں ملتا فیس سیون میں ساڑھے تین چار سے نیچے نہیں ملتا تو آپ گھر بنانا ہے تو وہاں لیں اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو بندوں کے پاس کسی کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے ڈی ایچ اے لاؤر میں اب سوائے ڈی ایچ اے ٹین کی کیونکہ ڈی ایچ اے تھرٹین جو ہے اس کی ابھی لوکیشن وغیرہ کا ٹائم لائن کا بلکل نہیں پتا ہے کہ وہ کب بنے گا کیسے بنے گا کہاں بنے گا پہلے ٹین بنے گا پھر ٹھرٹین بنے گا ٹین میں اللاؤٹمنٹ ہے آرمی افیسرز کی یہ پروڈجیکٹ جو ہے ڈی ایچ اے کے آرمی افیسر کے بینفیٹ کے لیے ہے چونکہ دوسروں میں ابھی آرمی کی اللاؤٹمنٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی تو اس لیے ٹھرٹین وغیرہ ابھی سلو جا رہا ہے اس کی پریٹی جو ہے اس لیے ڈی ایچ اے دے رہا ہے کہ یہ آرمی افیسرز کی اللاؤٹمنٹ ہے اور چونکہ ڈی ایچ اے افیسرز کے بینفیٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے ان کی نیکس چار پانچ کورسز کی اللاؤٹمنٹ کرنی ہے وہ ڈی ایچ اے ٹین میں ہو رہی ہیں کچھ دوسرے ڈی ایچ اے کی بھی فائلیں یہاں پہ ٹرانسفر ہونی ہیں بلکہ ہونی شروع ہو گئی ہیں آرمی افیسرز کو فائل اس کی لگنی شروع ہو گئی ہے تو یہ اب اگلے چار پانچ سال اسی کا شور ہونا ہے یہ اس پہ گوھر رکھیں یہ ڈی ایچ اے ٹین کو فوری طور پہ آپ کو لینا بنتا ہے ویٹ نہ کریں فردر ویٹ کریں گے آگے اس کی ساری لانچ کی پرائسز بغیرہ جب آئیں گی پھر یہ چیز آپ کے آتھ میں نہیں آئے گی یقین کریں اس کی پرائس اب نیچے نہیں آنی آپ آپ دیکھیں دیکھتے جائیں اگلے دنوں میں اگلے ہفتوں میں اور اگلے مینوں میں جتنی جلدی پکڑیں گے اتنا آپ کا جو ہے وہ پیسہ بچے گا وہ پروفٹ ہوگا ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی